بہت بہت سواگت ہے آپ لوگوں کا ایک اور ایمپورٹنٹ ویڈیو میں آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے شیبا اینو کوئن کے بارے میں شیبیریم بلوکچین کے بارے میں شیبیریم بلوکچین لانچ ہونے سے شیبا اینو کوئن کے اندر کیا کیا فرق پڑے گا کیا ایفیکٹ پڑے گا اور کیا شیبا اینو کوئن جو ہے کبھی ایک روپے تک پہنچ پائے گا اگر پہنچے گا تو کتنا ٹائم لگے گا بیٹکوئن کا ایک انٹرسٹنگ فیکٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بات کریں گے شیبا اینو کن کن چیزوں کے اندر جو ہے جانے والا ہے شیبیریم بلوکچین کو لانچ کرنے کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم بات کریں گے ریلائنز جو ہے سینٹرل بینک ڈیجیل کرنسی کو جو ہے ایکسپ کر رہا ہے تو سب سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے میرا نام ایسد آپ دیکھیں کرپٹو ٹی وی انڈیائیو ریپ چینل جہاں پہ آپ کو صرف اور صرف کرپٹو کے ریلیٹیڈ نیوز اپڈیٹس اور ریویوز ملتے ہیں تو چلیے سیدھا مدے پہ آتے ہیں سب سے پہلی نیوز جو ہے وہ ریلائنز کی طرف سے آ رہی ہے ریلائنز کمپنی جو ہے ابھی اپنے سٹورز میں سی بی ڈی سی سینٹرل بینک ڈیجیل کرنسی جو ای روپی ہے اس کو ایکسپٹ کرے گی اس کے لیے انہوں نے پارٹنشپ کری ہے آئی سی آئی سی بینک اور کوٹک مہیندرہ بینک میں اور جس کی وجہ سے یہاں پہ لوگ آسانی سے ٹرانزیکشنز کر پائیں گے اور جو گورنمنٹ کا سی بی ڈی سی ہے وہ اس کی ایڈاپشن جو ہے بہت جلدی بڑھنے والی ہے بٹکوائن کا ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بات کرتے ہیں بٹکوائن میں دو ہزار تیرہ سے لیکے ابھی تک سب سے بیسٹ پرفارمنس دی ہے جنوری کے منت میں دو ہزار تیرہ سے لیکے ابھی دو ہزار تیس تک سب سے بیسٹ پرفارمنس جو ہے یہاں پہ دس سال کے اندر تھٹی نائن پاسنٹ کا بروفٹ جو ہے بٹکوائن نے دیا ہے تھٹی نائن پاسنٹ کا اب بات کر لیتے ہیں شیبیریم بلوکچین کے بارے میں شیبیریم بلوکچین جو ہے بہت جلدی تیسٹ نٹ کے اندر لانچ ہونے والی ہے بیٹا ورجن کے اندر لانچ ہونے والی ہے اور اگر ساری چیزیں سکسسفولی لانچ ہو جاتی ہیں تو اس سے جو ہے شیبیریم بلوکچین لانچ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ہر ایک ٹرانسیکشن کے اوپر شیبیریم برن ہوں گے جس کی وجہ سے یہاں پہ برننگ کی وجہ سے اس کی سپلائی کم ہوگی اور ڈیمانڈ بڑھے گی اور شیبیریم کو ابھی صرف سرف 3 zeros کل کرنے ہیں ایک روپے تک پہنچنے کے لیے ڈیڑھ سنٹ جب اس کا پرائز سلا جائے گا تو ایک روپے کے مارک کو جو ہے شیبا اینو کوئن ٹچ کر سکتا ہے اور مجھے لگتا ہے نیکسٹ بول سیزن تک یہاں پہ شیبا اینو کوئن ایک روپے کے مارک کو ٹچ کر سکتا ہے آپ کا کیا اپینین ہے اس کے اوپر کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا حالانکہ اگر ہم مارکٹ کیپ کے حساب سے دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے ابھی یہ impossible سا لگتا ہے کہ شیبا اینو کبھی ایک روپے تک پہنچے گا لیکن یہاں پہ جو برننگ ہے ہر ایک ٹرانسیکشن کے اوپر برننگ ہوگی شیبیریم بلوکچین لانچ ہونے کے بعد اور اس کے ساتھ یہاں پہ شیبا اینو شیبیریم جو بلوکچین ہوگی وہ کون کون چیزوں میں سرف کرے گی کون کون سی چیزوں میں سرف کرے گی یہاں پہ ویب 3 میں جائے گی میٹا ورس میں جائے گی اور گیمنگ میں جائے گی جو تین بڑے سیکٹر ہیں کرپٹو مارکٹ کے اور ورلڈ وائیڈ بھی ابھی جو ہے ویب 3 میٹا ورس اور گیمنگ جو ہے تین بہت بڑے سیکٹر ہیں اور اس میں جانے کی وجہ سے شیبیریم بلوکچین کی اڈاپشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑے گی اور اس کے ساتھ یہاں پہ شیبا اینو کوئن کا برن بہت زیادہ ہوگا جس کی وجہ سے شیبا اینو کوئن کا پرائز جو ہے پمپ کر سکتا ہے آپ کا کیا اوپینین ہے کیا شیبا اینو کوئن کبھی ایک روپے کو ٹچ کرے گا یا پھر نہیں آپ کی کیا پرائز پریڈکشن ہے شیبا اینو کوئن کو لے کے کومنٹس میں جو ہے ضرور بتائیے آپ لوگوں کو ایک تھوڑا سا میں نالج دینا چاہوں گا جو لوگ کرپٹو کے اندر نئے ہیں as a brother as a friend آپ اس جو ہے یہاں پہ نالج کو مان سکتے ہیں تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے ہمیں پانچ سات سال کا کرپٹو کے اندر وہ جو ہمیں آپ کی ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ کیا مسٹیک کر رہے ہیں جو نئے لوگ کرپٹو مارکٹ کے اندر آ رہے ہیں وہ سارا کا سارا پیسہ جو ہے ایک ہی کرپٹو کرنسی کے اندر یا پھر دو کرپٹو کرنسی کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یہ ایک بہت ہی گلت طریقہ ہے انویسٹنگ کا آپ کو اپنا جو پورٹفولیو ہے وہ خمیشہ ڈیوائیڈ کر کے رکھنا ہے for an example اگر آپ یہاں پہ ایک لاکھ روپے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو کم سے کم دس کرپٹو کرنسی کے اندر انویسٹمنٹ کریے کیونکہ اگر ان میں سے ایک دو مارکٹ سے چلی بھی جاتی ہیں آپ کا پیسہ زیرو بھی ہو جاتا ہے پھر بھی جو باقی کی کرپٹو کرنسی بچیں گی وہ آپ کو پروفٹ بنا کے دیں گے امید تو کرتے ہیں کہ ایسا کوئی کوئن نہ ہو جو آپ کے پورٹفولیو میں ہو اور مارکٹ سے غائب ہو جائے لیکن example کے لئے آپ لونہ کو دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا project تھا اور اس کے ساتھ FTX کا collapse بھی مجھے امید ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو اس لئے اپنے پورٹفولیو کو ہمیشہ ڈیوائیڈ کر کے رکھئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کم سے کم دو یا تین exchanges پہ آپ کا account ہونا چاہیے صرف ایک exchanges پہ dependent مت رہیے کیونکہ یہاں پہ centralized exchange ہے کبھی بھی کوئی اپنے پوری نیاز آ سکتے ہیں اور آپ کا withdrawal وہ بند ہو سکتا ہے آپ کا کیا اقینین ہے اس ویڈیو کو لے کے اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی informative لگی تھوڑی سی اچھے لگی ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اگر آپ Crypto Review India چینل پہ پہلی بار آئے تھے چینل کو سبسکرائب کیے بینا مجھ جائیے گا اور ایک اور important چیز میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے Telegram چینل ضرور جوائن کریے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے ہر ایک ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنانا پوسیبل نہیں ہوتا تو یہاں پہ instantly news and updates جو ہے آپ کو Telegram کے اوپر مل جاتی ہیں Thank you very much بہرہ دام ایسا آپ دیکھتے سے Crypto Review India YouTube channel Have a safe investment